پچھلے دو دنوں سے پنجاب اور راجستان کے لوگ ہمیں لگاتار سندیش بھیج رہے ہیں سندیش کی رفتار دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس وقت یہی ان کے لیے سب سے بڑی خبر ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پنجاب کی ویاس ندی میں بہا لاکھوں ٹن شیرہ اب راجستان کی نہروں میں آ گیا ہے اس سے آس پاس کے دس زلے اور لاکھوں لوگ پر بھاوی تھے پنجاب میں ایک شگر مل ہے اس کا شیرہ بدوار کی رات ویاس ندی میں بہ گیا یہ لوگوں کا کہنا ہے اس ندی کا اور نہر کے پانی کا رنگ کالا ہو گیا ہے یہاں بھی ترہ ترہ کی آشنکاؤں سے لوگ گزر رہے ہیں کہ راج نتاؤں کا کمپنی والوں سے سانٹھ گاٹ ہوگا اس لئے کوئی کاروائی نہیں ہونے والی ہے اور وہ اپنے مویشیوں کو اور خود کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں انہیں بھروسہ ہے کہ نیشنل میڈیا میں چرچہ ہو جائے گا تو ہو جائے گی تو کچھ ہوگا ویاس ندی کا یا پانی راجستان فیڈر کے ذریعے راجستان کی نہر میں جانے لگا ہے اسے اندرہ گاندی نہر کے نام سے آپ جانتے ہیں یہ نہر راجستان کے لئے جیوندائنی ہے 21 مئی کو ٹریبیون میں خبر چپی ہے کہ راجستان نے پنجاب سے آ رہے پانی کو روک دیا ہے کیونکہ وہاں سے پانی گندہ آ رہا ہے مری ہوئی مچھلیاں ساپ اور ترہ ترہ کے مویشی جیو جنتو آ رہے ہیں پانی کا رنگ کالا اور لال ہو گیا اتنی بڑی ماترہ میں پانی پردوشت ہو جائے اور اس سے کسی کو فرق نہ پڑے یہ صرف بھارت میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں ٹیلیویجن چینل نے آپ کو مدے سے بھٹکانے کی ایک پوری بیبستہ بنا دیا ہے تاکہ نیتاؤں کو اور ستہ کو فائدہ ہو قائدے سے اس پر ہنگامہ مت جانا چاہیے تھا ایسا لگ رہا ہے کہ نہر نہیں نالا ہے سیویج کا پانی بہرہا ہے آپ ان تصویروں میں یہ جو سفید کاغس کی تصویر ہے وہ پردان منتری کو لکھی گئی چٹھی ہے اب دیکھئے کہ مچھلیاں مری ہوئی ہیں اسثانیہ لوگوں نے لکھا ہے ترہ امام سندیش بیجا ہے پردان منتری کو انہیں بھروسہ نہیں کہ اسثانیہ سرکار ہیں راجستان اور پنجاب کی سرکار ہیں کمپنی کے خلاب کوئی کروائی کر لیں گے اس لئے یہ چاہتے ہیں کہ نڈی ٹی اور سپریم کو ترنت سنگیان لے اگر ان میں سے کوئی جج پرائیم ٹائم دیکھ رہا ہو تو ترنت لے لے راجستان اور پنجاب سرکار سے جواب مانگے اتنی بڑی ماترہ میں پانی کو زہریلا بنا دیا گیا شوگر فیکٹری پر ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی یہ صرف بھارت میں ہو سکتا ہے اس پانی میں مچھلیاں نہیں ساپ گیدر نیل گائے گائے ہیرن پشووں کے بہتے ہوئے شب دیکھے گئے ہیں لوگ دیکھ نہیں پا رہے مرے ہوئے جیووں کے کارن ہوا میں درگند فیل گئی ہے پرشانسن نے آس پاس کے گاؤں کو منع کیا ہے کہ نہر کا پانی نہ پیئے لوگ اس کا پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں کوئی مچھلی نہیں بچی ہوگی ساری چٹے بچے ہوچے بہت آ رہے ہیں اسے اچھا تو ہماری فصل خراب ہو جائے گی جمین کا ناس ہو جائے گا جمین کا خاتمہ ہو جائے گا اتنا ایک اندھا پانی ہے ہم کوئے کے پانی لگا لیں گے یہ پانی نہیں لگا لیں گے یہ ایک طرح کا کینسر ہوتا ہے وہ آج کل وہ کیا بلتے ہیں پنجاب میں بہت زیادہ کینسر ہے کینسر وہ کیا پنجاب سے پانی آتا ہے ہری کے پتن سے ہری کے پتن سے وہ راستان میں آتا ہے ٹھیک ہے وہ پنجاب کا کینسر ہے وہ راستان میں آرہا ہے یہ چکہ لوگ ہیں اس لئے ان کی آواز اور ان کی سمسیا کہ اب کوئی قیمت نہیں رہ گئی اور لوگ بھی خود ذمہ دار ہیں پانی کا حال دیکھ لیجئے ایک فیکٹری سے اتنی بڑی پانترہ میں رسائن نہر کے پانی میں چلا جائے اور اس پر آپ آت بیٹھا کو جانی چاہیے تھی قائدے سے مگر پتہ چلتا ہے کہ ہم پانی کے سوال کو لے کو کتنے حلقے میں لیتے ہیں لوگوں کو دیکھئے وہ اس سوال کو اٹھانے کے لئے کتنے بیچائیں